واہ کرو جی کا خالصہ واہ کرو جی کی فتح ایک وار دی گل ہے کہ جنگل دی راجی شیرنو بندر نے کچھ اے ہو جا کہہ دیتا کہ شیرنو بہت گسا آیا اینہ گسا آیا کہ اس نے اکھاں گسے نہ لال ہو گئی ہیں اس طرح جویں اکھاں ویٹھ کھون اتر آیا ہوئی شیرنو اینہ گسا چڑھیا دیکھ کے گدرنو ہتھاں پیراندی پہ گئی تیو شیر تو اکھ بچا کے پجن لگا جدو پجن لگا شیرنو دیکھا کہ گدر تا غیب ہو گیا وہ اس تے مگر پجنہ شروع کر دیتا شیرنو تے گدر ویچ چدوں بھی فاصلہ تھوڑا رہ جایا کرے تا گدر شیرنو پھر چکانی دیکھے کسی ہور پاس انو موڑا کٹ جایا کرے موڑ موڑ دیں گدرنو دیکھا کہ ایک لومبڑی اپنے کاردے بار کھڑی ہے پج کے جا کے لومبڑی تا ترلا منت کیتا کہ میں نو آج لکالا آج میری جانو بچالا شیر میرے پچھے پیا ہویا لومبڑی نے اس تے ارجوئی سنی تے اس نے اپنے کورنے میں چوار دیتا تے اگے ایک پتھر راکھ دیتا کوش کمنٹ آباد ہی ہو تھی شیر پانچی گا تے اس نے لومبڑی نو پچھے کہ ایدر گدر نہیں آیا لومبڑی نے اچھی ساری کہا کہ گدر تا نہیں آیا پر نال ہی اس نے ہاتھ نال اشارہ کورنے والا کر دیتا جتے گدر لکیا ہویا سی گدر دی ویسے قسمت چنگی سے کہ شیر نو لومبڑی دا اشارہ سمجھا نہیں پر گدر نے لومبڑی نو اشارہ کر دیا کورنے والا دے ویچے لکے ہوئے دیکھ لیا کہ لومبڑی چون دیا کہ شیر میں نو کھڑ لگا کچھ دیر بعد گدر کرنے والا چون بار نکلیا اتے اپنے رستے تر پہ آتے لومبڑی گدر نو جان دیا ویچے بولی کہ میں تیری جان بچائی ہے تو میرا تانواد کیتے بڑنے تر پہ میں تا تیری جدا احسان فراموش بندہ ہی نہیں دیکھیا وہ کہندہ میں نو سمجھ نہیں سی آرہی کہ میں ترہ تانواد کس گالدہ کرا ہاتھ نال شیر میں اشارہ کرنے والی گالدہ جاہاں مو نال جو تو شب دکھے ہون گدر دی گال سنکے لومبڑی نو اپنے دوگلے پاندہ احساس ہویا تو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی ہون اس کہانی ویچے کہانی کا عرصانو کی رسونا چاہ رہا وہ یہ کہنا چاہ رہا کہ جے کر کسی دی مدد کرنی ہے تاں پورے دیل نال کرو امان داری نال کرو تو جے تو آڈی اچھا نہیں ہے جے کسی نال مان نہیں ملدہ تاں اسنو کورا منا کر دو کہ میں تری مدد نہیں کر سکتا ایمیں ادھا وچالے لمکے جے نہ رہو ہاں نادی بیچ جاہاں تاں ہاں جاہاں پھر نادی سو دوگلے پاندھو تو آپ آئیسی طریقے میں کچھ چھڑا سکتے ہیں کہ اگلے نو جاہاں پوراں تاں اس دی مدد میں جوٹ جاؤ جہاں پھر کہو کہ پائی میرے کوڑے بیل نہیں میرے کوڑے سامان نہیں جا میں تیری مدد کسی بھی حالت وچہ نہیں کر سکتا